بس اے پیронٹ ہمارہ مرحمنگ سام بیسک شورٹ کٹ کیز آپ کمپیوٹر ونڈو فرسٹ اف اول آلٹ پلس ایف آپ جب پریس کریں گے تو وہ اوپن ہوگی فائل میں نیو آفشن ان کرنٹ پروگرام جو گرنٹ پروگرام میں فائل میں نیو آفشن ہیں وہ آفن ہوگا آلٹ پلس ای ہوگا تو ایڈٹ اوپشن van پروگرام جو کرنٹ پروگرام آپ نے اوپن کیا ہوا ہے اس میں ایڈٹ اوپشن آجے گا ف ون آپ کریں گے تو وہ یونیورسل ہیلپ تمام پروگرام کے لیے آجائے گی کنٹرول پلس اے آپ پریس کریں گے تو سیلیکٹ آل دا ٹیکس کی فائد مبلاب کسی وارڈ یا پھر کسی بھی جگہ پہ ٹائپنگ کرنے کچھ لکھا ہوا آپ نے پیرا گراف تو وہ پھر اگر کنٹرول پلس اے پریس کریں گے تو وہ پورا ٹیکس جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس طرح جس طرح پھر آپ اس کو کافی کٹ 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 ک جو آپ نے اس کا ہوم ہوگا تو ہوم آپ پریس کریں گے تو آپ گو ٹو بگننگ آف کرنٹ لائن کہ جو آپ لائن چل رہے ہیں جو آپ اس کے بگننگ پہ چلے جائیں گے کنٹرول پلاس ہوم کریں گے پریس تو آپ گو ٹو بگننگ آف دا ڈاکومنٹ کنٹ جو آپ نے اوپن کیا ہوا اس کے آپ بگننگ پہ چلے جائیں گے پھر اینڈ آف پریس کریں گے تو گو آف اینڈ آف کرنٹ لائن آپ اینڈ پہ چلے جائیں گے گرنٹ لائن کی کنٹرول پلاس کنٹرول پاس انڈ ہوگا تو آپ ڈاکومنٹ کے انڈ پہ چلیں گے جائیں اسی طرح شفٹ پلاس ہوم ہوگا تو خائلائٹ کر لیں گے فراندہ کرنٹ پوزیشن تو بگنگ آف لائن کے جو کرنٹ پوزیشن ہے آپ کی اس کی لائن کی بگنگ میں آپ چلے جائیں گے شفٹ پلاس انڈ ہوگا تو پھر جو ہے نا خائلائٹ ہو جائے گا فرام کرنٹ پوزیشن تو انڈ آف لائن ٹھیک ہے یعنی ہوم سٹارٹ بگنگ پہ پہ چلے جائیں گے کنٹرول پلاس یہ ایرو ہوگا تو پھر جو ہے نا آپ لیفٹ پہ چلے جائیں گے موون وڈ پہ چلے جائیں گے اور جب آپ فارورڈ والا ایرو پریس کریں گے کنٹرول کے ساتھ ہو وہ آپ ون وڈ جو ہن وہ اگر چلے جائیں گے اسی طرح نیکسٹ ہے کہ آپ آلٹ پلاس ٹیپ پریس کریں گے تو سویچ بیٹوین اوپن اپلیکیشن کہ جو اوپن اپلیکیشن تھے ان کے دمیان ہو جائیں گے دوسری سویچ میں آپن ہو جائیں گے دوسرے ٹیپ پہ چل جائیں گے ہالٹ پلاس شفٹ پلاس ٹیپ کلس کریں گے تو سویچ کی بورٹز بیٹوین اوپن اپلیکیشن کے جو اوپن اپلیکیشن تھا آپ کے پاس نیچے ان میں آپ جو ہنے سویچ کرتے جائیں گے ایک دوسری پیج چاہتے جائیں گے جنگی اگر آپ نے ورڈ اوپن کیا ہوا دوسری سائیڈ آپ نے میں مائی فائلز اپن کئے ہو تو آپ مائی فائلز پہ چل جائیں گے مائی فائلز میں پرس کریں گے اس کو تو وہ واڈ پر چلے جائیں گے نیکس آجی آلٹ پلس ٹرین سکرین تو پرنٹ سکرین تو کریٹ سکرین شاٹ فر کرنٹ پروگرام تو پھر کرنٹ پروگرام کے لیے جو ہے نا وہ سکرین شاٹ آ جائے گا کنٹرول پلس آلٹ پلس جیل یعنی ریبوٹ ونڈو ٹاسک میجر آپ کا جو ونڈو ہے اس کا ٹاسک میجر آجے گا پھر کنٹرول پلاس ای سی تو پرنگ اپ سٹارڈ منیو سٹارٹنگ میں جن چل جائیں گے پھر آلٹ پلاس ای سی ای سی ہے تو سوچ بیٹوین اپلیکیشن و ٹاسک بار ٹاسک بار پہ جو اپلیکیشن آپ نے کھولی ہوئی ہے نیچے ان میں سوچ ہو جائے گا ایف ٹو پلس کریں گے تو رینیم سیلیکٹ آئیکو سیلیکٹڈ آئیکن کو آپ رینیم دیں دیں گے ایف تری کریں گے تو سٹارڈ فائنڈ فرم جس ٹیس ٹاک ایف فور ہوگا تو اپن ڈیرائیو سیلیکشن دین وین بروزنگ بروزنگ کرتے ہو جب ڈیرائیو سیلیکشن اپنا چاہیے گی نیکسٹ آئیف 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 کو تو بہت جوز کیا جائے گا ریفریش کنٹینٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے آلٹ پلس ایف فور ہوگا تو کلوز کرنٹ پروگرام کرنے کے لئے کنٹرول پلس ایف فور ہوگا تو کلوز وینڈو پلوریل میں جو آپ کی ویڈز ہے ایک پروگرام کی وہ ایڈجیسٹ ہو جائے گی اس طرح نیکسٹ جب آپ آلٹ پلس انٹر پریس کریں گے تو اپن پروپٹیز آپ وینڈو سیلیکٹڈ آئیکن آز پروگرام کہ جو آپ نے سیلیکٹ کیا کا ہے آئیکن یا پروگرام جیسے وہ اس کے جو ہے نا وہ پروپٹیز آ جائیں گے اگر شیفٹ ایف پلس ایف ٹین تو پھر سیمیلیٹ کرے گا رائٹ کے لئے کون سیلیکٹڈ آئٹم ڈیل کریں گے تو پروگرام ڈلیڈ ہو جائے گا فائل پرمنٹلیڈ ہو جائے گی ہولڈنگ شیفٹ دیورنگ بوٹ آپ بوٹ آپ کرتے ہوئے آپ شیفٹ کو اگر ہولڈ کریں گے تو جو بوٹ سیف موڈ ہے یا بائی پاس سیسٹم فائل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اس طرح نیکسٹ ہے اگر آپ ونکی پلس ڈی پریس کرتے ہیں تو برنگ ڈیسٹ اپ ٹو دہ ٹاپ آف ایدر ونڈو ڈیسٹ اپ سب ونڈو سے اوپرا جائے گا ٹھیک ہے ونکی پلس ایم آپ کریں گے تو منیمائز آل ونڈوز ونکی پلس شیفٹ پلس ایم یہ پریس کریں گے تو انڈو دہ منیمائز دن بائی ونکی جو آپ نے پہلے پریس کیا تھا ایم ڈی سے وہ انڈو ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ ونکی پلس ای کریں گے تو مایکروسافٹ ایکسپلورر آجائے گا ایکسپلورر ٹیپ کریں گے تو سائیکل تھو اوپن پروگرام ہون ٹاسک لور ایف کریں گے تو ڈسپلی دہ ونڈو جنی سرچ یا فائنٹ فیچر آجائے گا کنٹرول پلس ایف ساتھ کریں گے تو ڈسپلی دہ سارچ فار ونڈو سارچ ونڈو آجائے گی ونکی پلس ایف ون کریں گے تو وہ ڈسپلی دہ مایکروسوف ونڈو ہیلپ اور آر کریں گے تو اپن دہ رن ونڈو پھر پاس یا بریک پلس پاس یا بریک کریں گے تو اپن دہ سسٹم پراپٹیز ونڈو اور اگر یو کے ساتھ پریس کریں گے تو اپن یوٹیلیٹی ونڈو ایل کے ساتھ کریں گے تو لاک تھا کمپیوٹر یعنی وین کی پلاس ونڈو ایل جو ہے نا وہ آپ کریں گے تو وہ جو ہے وہ لاک پہ چلا جائے گا نیکسٹ آجی کے سیلیکٹڈ پروگرام کے فارک زمپل اگر آپ کرتے ہیں کنٹرول پلاس اے تو سیلیکٹ آل کنٹینٹ وہی آجاتا ہے بی سے بورڈ یعنی اگر آپ مایکروسافٹ وارڈ یا کچھ اس طرح ٹائپنگ والے سکور رہے ہیں جس میں آپ کچھ لکھ رہے ہیں سی کریں گے تو کپی ایکس کریں گے تو کٹ ان کریں گے تو نیو بلڈ ڈاکومنٹ اپن ہو جائے گا وہ کریں گے تو آپ شن آجیں گے پی کریں گے تو پرنٹ وینڈو پرنٹ یعنی آپ نے جو نکالنا ہے ایف کریں گے تو اپن فائنڈ بوکس اے آئی سے اٹلی سائز ہو جائے گا کے سے انسٹ لنک یو سے انڈر لائن کر لیں گے ٹھیک ہے وائی وی سے پیسٹ وائی سے جو ہے نا ریڈو دا لاسٹ ایکشن پروفارم اور زی سے انڈو ہو جائے گا انڈو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سے آپ ڈیپلیس کر پائیں گے آپشن کو اچھ سے فائنڈ ڈیپلیس آپشن جی سے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ اس کی جو لکھا ہوا ریٹن ہے جو ایل سے جو انہا لائن کریں گے سیلیکٹی ٹیکس لائن وغیرے کو اور دن جو ہے نا وہ نیچے ہے جی جسٹیفائی کیا لائن کو آپ نے پھر ایل سے جو نہ لائن کیوں سے لائن کریں گے پیراگراف کو لیفٹ سے رائٹ پھر جو نہ ای سے آپ ٹیکس لائن کو سینٹر میں کریں گے اور آر سے جو ہے اس کو ٹیکس لائن کو رائٹ کریں گے ٹھیک ہے آر سے رائٹ کریں گے اور سیلسے لیفٹ کون سا رہ گیا ہے اسی کو یہیں سے دیکھ لیتے ہیں یہ تو پھر فرنٹ آپشن اور اسی طرح جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو ڈی کے ساتھ کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ تو فرنٹ فونٹ آپشن آجے گے کہ فونٹ آپ کون سا رکھیں گے پھر اسی طرح شیفٹ پلاس یہ آجائے ہے یہ والے تو انکریز سیلیکٹڈ فرنٹ پلاس اسی طرح اگر یہ بیکٹ آجائے تو پھر انکریز سیلیکٹڈ فرنٹ پلاس ون اگر نیچے والا اسی طرح ڈان سائیڈ والا آجائے تو وہ پھر ایک ایک کام ہوتا جائے گا ٹھیک ہے شیفٹ پلاس جو ان سٹار کریں گے تو پھر انہان پرنٹنگ کریکٹر وغیرہ ایرو جو وہاں بیک وڑڈ والا ہو تو موو ون وڑڈ بیک اور اسی طرح وڑڈ اوپر پھر بیگننگ لائن اوپر بیگنی لائن نیچے پھر ڈال کریں گے تو دلیٹ ڈلیٹ وارڈ لیفت او دا کرسر بلائش آب اینڈ ہو جائے گا تو پھر کرسر ڈاکومنٹ ور کنٹرول پلاس ہوم ہوگا تو بگنی آف ڈاکومنٹ ور سپیس آجائے تو پھر ری 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 سیڈ ہائی لائٹی ٹسٹو ڈیفلٹ فن کنٹرول پاس ون تو سنگل سپیس لائن او تو دو بل سپیس لائن دین اگر کنٹرول پاس فائدہ 1.5 لائن سپیس آجائے گی آم کنٹرول آلٹ پلاس ون چینج ٹسٹو ہردنگ کنٹرول آلٹو چینج ٹسٹو ہردنگ تو پھرستہ 3 تو چینج ٹسٹو ہردنگ 3 ایف 1 پھر وہ ہی اپن ہیلپ شیفت پلاس ایف 3 آئی گا تو چینج کس افلیکتی ٹسٹ شیفت انسرٹ آج پیسٹ ایف 4 ریپیٹ کرنا خواہ جی ایکشن پرفارم وہ پھر ایف سیون جو ہیں وہ سپیل چیک کرنے ہیں ایف سیون کے پھر ایکٹیویٹ کرنا جی ترشیر ایف ٹویل سے آپ سیو کر سکتے ہیں ایز ایز یعنی آپ پی ڈی آف میں جس میں سیو کرنا چاہتے ہیں کنٹرول آس کریں گے تو سیو اور کنٹرول ایف ٹویل کریں گے تو سیو شیفت ایف آلٹ شیفت ڈی انسرٹ دا کرنٹ ایٹ آلٹ شیفت ٹویل کرنٹ ٹائم اور کنٹرول ڈبلیو سے آئے گا کلوس ڈاکومنٹ تو یہ تھا سورائز میں ہم نیچے کچھ ہیں ٹویل کرنٹ